یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا ایک ہندو پنڈت کا ایک مولانا سے مناظرہ ہو رہا تھا مقابلہ ہو رہا مجمع لگا ہوا تھا عورتیں بھی تھیں بہت کورٹھولیٹوں پر تو پنڈت نے کہا کہ مولانا آت کے اسلام میں مسلمان گوشت بہت کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ عورتوں کو جھنکتے تاکتے پھرتے ہیں اور زنا میں کا مادہ ہوتا ہے ہم لوگ سبزی کھا کھا کے تھنڈے رہتے ہیں ہم لوگ سادھو رہتے ہیں اور یہ مسلمان سوادھو رہتے ہیں سوادھو ذاقہ چکتے رہتے ہیں اعتراض کیا مولانا نے جواب دیا کہ گوشت کیا کوئی خصور نہیں ہے شیر خون پیتا ہے شیر خون پیتا ہے ہرن کھاتا ہے اور گجراتی لوگ کہتے ہیں کہ ہرن جو ہے شیر کا سموسہ ہے کھڑے ہو کے سارا خون پی جاتا ہے پھر گوشت کھاتا ہے مگر سال میں ایک دفعہ شیر نہیں سے صحبت کرتا ہے اگر گوشت کی خاصیت ہوتی تو روزانہ شیر کرتا ہے سال میں ایک دفعہ شعبت کرتا ہے اور شیر پیدا ہوتے ہیں اور سانڈ گوشت نہیں کھاتا ہمیشہ سبزی کھیتوں میں کھاتا ہے مگر ہر وقت گائے کے اوپر یہ اس گائے اور اس گائے اور مولانا نے جو عورتیں تھیں ہندو ادھر ہاتھ بھی کر دیا ہے کبھی اس گائے پر کبھی اس گائے پر کبھی اس گائے پر چاہتا رہتا ہے مولانا نے ہندو عورتوں کی طرف اشارہ بھی کیا سانڈ سبزی کھاتا ہے گوشت نہیں کھاتا مگر صدا اس کا تقوی دیکھ لی کبھی اس گائے پر کبھی اس گائے پر ہندو عورتوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا منافرہ ختم مولانا جیت گئے تالیاں بھجئے یہ منافرہ جو ہے عقل و دماغ و کتاب سے نہیں ہوتا بس حاضر جوابی اور ذہانت ہونی چاہیے